اسلام علیکم میویٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے تو جی روزے سٹارٹ ہونے والے ہیں اور ہماری فیملی میں آنے والی ہے شادی تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی شاپنگ کر لیتے ہیں رمضان سے پہلے اور بس اسی لیے آج میں آگئی ہوں بازار اور مجھے کچھ جولری بھی چاہیے تھی تو بس یہی سوچ کر کے روزے آ رہے ہیں اور روزوں سے پہلے جو ہے وہ ایت کی بھی شاپنگ کرنا ہے اور شادی کی بھی شاپنگ کرنا ہے تو بس ٹائم ہی نہیں نکل پا رہا تھا گھر سے نکلنے کا اور ہاؤس وائز جو ہوتی ہیں وہ بہتر جان سکتی ہیں کہ جب گھر کے کاموں میں لگتی ہیں تو بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے تو جی آج میں نے بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم نکال کر کوشش کی کہ میں اپنا ٹائم تھوڑا سا نکالوں شاپنگ کے لیے اور تو جی آج میں آ گئی ہوں شاپنگ کرنے اور مجھے اپنی لیے اپنی بیٹیا کے لیے جولری وغیرہ چاہیے تھی تو آج ہم لوگ وزٹ کریں گے جولری شاپس کا اور جو ہمیں جولری پسند آئے گی ہم وہ نکلوا کر بھی دیکھیں گے اور بچوں کے لیے جو جولری چاہیے ہیں مجھے تو وہ بڑی شاپس پر تو مجھے نہیں مل رہی تھی ہاں یہ کہ چھوٹے سٹالز جو تھے بچوں کے الگ سے لگے ہوئے تھے وہاں پر مجھے بہت ساری جولری نظر آ گئی تھی تو جی ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے یہ کنگن اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ بہت خوبصورت یہاں پر کنگن کی ورائیٹی تھی اور مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگے یہاں پر جتنے بھی یہ کنگن تھے اور ان کے پرائیس میں بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی تھی مطلب کہ آپ بہت آرام سے لے سکتے ہیں اچھا یہ شاپ کہاں پر ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ حسینہ گائی میں ہے اور سٹارٹ میں ہی یہ شاپ ہے اور ان کے جو پرائیس ہے وہ بھی بہت ریزنیبل ہے اور ہر چیز ہر چیز ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ بہت بہت یونیک اور بہت سٹائلش قسم کی ہے تو یہ نیکلس لگے ہوئے ہیں نیکلس کے ساتھ پورا ایک سیٹ ہے تو جی ابھی آپ لوگ ویڈیو کو انجوائی کیجئے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی کمنٹ کر کے لازمی بتائے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اور یہاں پر ہم لوگوں کو جھومر چاہیے تھا سلور کلر میں جھومر چاہیے تھا جو کہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا اور یہاں پر ہمیں بہت خوبصورت جھومر نظر آ رہا تھے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا جھومر اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت تھا اور ابھی ہمیں سینٹر میں ایک شاپ نظر آ گئی تھی جہاں پر ہمیں کچھ نائٹ بلپ چاہیے تھے تو ہم لوگوں نے نائٹ بلپ کی بھی تھوڑی سی شاپنگ کر لی اور پھر ہم لوگ آ گئے تھے پھر سے جولری کی شاپ پر اور یہاں سے ہم لوگ ابھی جولری بھی سیلیکٹ کر رہے تھے اور ابھی ایک چلی ایسا تھا کہ مجھے ابایا بھی چاہیے تھا تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں ابایا کی شاپ پر اور یہاں میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ابایا کی ورائیٹی دکھانے والی ہوں اور یہاں پر بہت سارے اور بہت اچھے اور بہت سٹائلش قسم کے بھی تھے اور سیمپل بھی تھے تو سٹالر بھی یہاں پر موجود تھے اور یہ بہت اچھی شاپ ہے اور یہاں پر ابایا بھی بہت اچھے ملتے ہیں سٹائلش ابایا ہوتے ہیں اور موتیوں کا بھی ورک وا وا ہے سیمپل ابایا بھی تھے یہاں پر اور جو ڈبل میں ہوتے ہیں مطلب کپڑے کے ہوتے ہیں نیٹ کے بھی ابایا تھے تو یہاں پر بہت زیادہ ابایا موجود تھے اور کلر میں بھی ابایا ہیں جو کہ خوبصورت لگتے ہیں اور بلیک کلر میں تو ایک گریس ہوتی ہے ابائے کی جو کہ بلیک کلر میں ہی نظر آتی ہے اور ابائے بہت خوبصورت تھے سبھی ابائے ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے تھے تو یہاں سے میں نے ابائے بھی لیا اور یہاں سے جو ابائے کی رینج تھی کہ آپ ایک ابائے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ 3500 سے سٹار تھا 3000 سے سٹار تھا اور جو مجھے ابائے ملا تھا وہ 2800 میں آرام سے مل گیا تھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ابائے ہیں یہ ابائے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بلیک کلر کا یہ دیکھیں فل موتیوں سے بھرا ہوا ہے اور کیسے شائن کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے تو یہ بھائی نے ہمیں ابائے دکھائے تھے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابائے بہت پیارا لگ رہا تھا اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ شاپر تو آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہوتا ہے کہ آپ کون سا لیں اور سب کے سب ہی بہت ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا ابایا سیلیکٹ کریں یا کون سا کپڑا سیلیکٹ کریں تو سیم ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا لیکن مجھے پھر فائنلی فائنلی ایک ابایا پسند آ گیا تھا اور ہم لوگوں نے وہ لے لیا تھا ابھی ہم لوگوں کی ہو رہے ہے واپسی اور واپسی میں بچوں کا موب ہوا کہ آئسکریم کھائیں تو آئسکریم یہاں پر لے لی تھی ہم لوگوں نے اور یہاں پر جب ہم لوگ گاری میں آ کر بیٹھے تو میرے ہزبن بھی آئسکریم لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے مچوں کے لیے آئسکریم لے ہے تو یہاں پر میری سسٹر اور میری بتی جئی آئسکریم پڑھ رہی تھی انجھائے اور یہی پر میں اپنے ویڈوگ کا اینڈ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں اور آپ لوگ بھی میری لئے پلیز دعا کیجئے گا تو جی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک واش کیجئے گا چینل کو میری سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو کارنی لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنا پیارا سا رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی ٹیک کیر اللہ حافظ